موسیقی جو ہے جو بھاری تھا وہ ہلکا ہو جائے گا ان کے شنی کو خسرہ نکلا ہوا تھا اس خسرے کی دوا مل جائے گی عداد کے جو چکر ہیں جو نمبر اوپر نیچے ہوئے تھے وہ نمبر پورے کے پورے ٹھیک ہو جائیں گے اے ون ہو جائے گا سارا دودھ اور شہد کی نینے بینہ شروع ہو جائیں گی عمران خان صاحب کے اقتدار کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ تمام توہمات اس وقت جاری ہو ساری ہیں عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا انہوں نے اپنی ہی منوا کے چھوڑا تھا یعنی بیس نمبر کو انہوں نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو چارج دیا تھا بلکل ویسے ہی سینیریو ہے اور اس مرتبہ ان کا ارادہ ہے استعمال کرنے کا سپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر کو اس کے لیے اب وہ ہر حربہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جناب آپ کے جو ستارے ہیں آپ کے جو عداد کا جو چکر چکر چل رہے ہیں یہ اس وقت آپ کی فیور میں نہیں ہے اور کچھ واقفانے حال اس قسم کی بھی اطلاع دے رہے ہیں کہ اسلامباد میں ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر ایک گھر ہے اس گھر کی چھت کی اوپر کسی نے وہاں سے اڑتے ہوئے یا کوئی ڈرون چھرون مار کے یا کسی قسم کی کوئی چیز کر کے وہاں پر چھت پہ دیکھا تو وہاں پہ ان کو کچھ کالی سرییاں نظر آئی ہیں اس قسم کے بھی وہاں پہ کچھ وارداتیں ہو رہی ہیں یہ کیا لے گی منگل آگے نکل جی کے بدھ میں آئے گا پتہ نہیں کیا ہوگا اس ساری صورتے پر آپ سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے ہم انفیکٹ بھول جاتے ہیں کہ جہاں پر جس جس ذریعے سے اور خاص طور پر وہ تمام افراد وہ تمام ادارے جو کسی نہ کسی لیول پر ہماری سپورٹ کرنے پر آ جائیں اور وہ سپورٹ کرتے رہے ہوں بلائنڈلی اور ان کی طرف سے اگر کچھ ہدایتیں آنا شروع ہو جائیں یا آپ کوئی کارکردگی کو بہتر بنا لیتا ہے باپ نہیں ہوتا نکے کا ابو اس کو کہتا ہے نکے کا ابو آپ جانتے ہیں نکے کا ابو اگر نکے کو کہنا شروع کر دے کہ بھائی تو سکول جاتا ہے یہ گندہ یونیفارم پہنے کی نہیں جانا ہوں تو آج تو خبردار تو بوٹ پالش نہ کیتے ہیں خبردار تم نے گھر آکے جو ہومورک ہے اب اس کو صحیح طریقے سے نہ کیا یہ کیٹی میٹی نہیں مارنی اس کے اندر کوئی اوپر نیچے نہیں کرنا یہ لائنیں نہیں پھیرنی اس قسم کی جو بچوں کو مومن والدین ہدایت دیتنے ہیں یا بڑے بزرگ جو ہدایت دیتنے ہیں اگر ایسی ہدایتیں ملنا شروع ہو جائیں تو اس کی اوپر تو بچے کو یہ کہنا چاہیے کہ یار یہ میری اصلاح کے لیے کام ہو رہا ہے تو ذرا تھوڑا سا چلو میں ٹھیک تھو کر لوں کچھ گلتیوں کی اصلاح کر لوں بوٹ پالش کر کے چلا جائے کروں یہ سکول کے اندر میری بہتر ہو جائے گا معاملہ لیکن اس کے جواب میں اگر نکہ جو ہے وہ پوری کی پوری پلٹون لے کے ہی پورے محلے میں اپنے باپ کی یا اپنے نکہ اپنے ابے کی منجی ٹھوکنا شروع کر دے یا اس قسم کی ایک مہم چلا دے کہ یار میرا ابا منو ہے کہندہ ہے دی ایسی دی تیسی اس قسم کی اگر مہم چلنا شروع ہو جائے تو کیا اس کی پذیرائی کی جا سکے گی یقینی طور پر نہیں کی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایسی ٹویٹس چل رہے ہیں جن کو کسی بھی طور پر جس کی ستائش نہیں کی جا سکتی اس کو پسند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی جو سیچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی انوانٹڈ کسی قسم کی کوئی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے اسی وجہ سے یہ کچھ ٹویٹس ہیں جو میں آپ کو آپ کی سکرین پر دکھانا جاتا ہوں کچھ ٹویٹس ہیں جو خود وزیر اطلاعات و نشریات نے اپنی وال سے شیئر کیے ہیں اور اس کے اندروں نے بتایا ہے کہ جناب کس طریقے سے ایک دفاعی ادارے کے حوالے سے یہ ٹرنٹس چل رہے ہیں اور کس طریقے سے جو اہم ترین قومی سلامتی کا ادارہ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس قسم کی بے شمار چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور جب یہ بات بہت زیادہ منظر عام پر آئی تو اس کے بعد یہ چیز شروع ہو گئی کہ یار اس معاملے کو روکنا چاہیے پھر اس بات کا ذکر شروع ہوا مثال کو پتہ فوال چودیس صاحب نے کچھ چار پانچ ٹویٹس لگائے ہیں اپنی جو وال ہے اس کے اوپر اور ساتھ انہوں نے یہ بات تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو ٹویٹس ہیں یہ انصافی انس نے نہیں لگائے بلکہ کسی اور نے لگائے ہیں اور ماضی کے اندر وہ یہاں پر یہ ٹویٹس لگاتے رہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ٹویٹر کے اندر ایک نیا انہوں نے فیچر بنائے ہے جس کو سپیس کا نام دیا گیا ہے اور اس سپیس کے اندر مختلف لوگ آتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اسی طریقے سے اس سپیس کے اوپر ایک گفتگو جاری تھی اور اس گفتگو کے اندر بے شمار لوگ موجود تھے اس کے اندر محمد عزر صدیق صاحب جن کو بھی ریسنٹلی نیب نے ہٹایا ہے مریم صاحبہ کے کیس میں کمل شوزب ہیں جو اس وقت بہت زیادہ ٹاکٹیو ہیں اور ان کا جو ایشوز ہیں بے شمار چلتے رہے ہیں ابھی سچ ٹی وی کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ آف ایئر کرایا اپنے انٹرویو کو رکھوایا رزید دادا کے ساتھ بھی ان کا جو معاملہ چل رہا تھا وہ اس وقت اسلامباد ہائی کورڈ میں ہے بلکہ آج اسلامباد ہائی کورڈ نے اسی معاملے کے اوپر اسد عمر صاحب کو کہا کر جناب آم نے عدالتی معامل بنی ہے جو کمل شوزب کے حوالے سے ہے اب اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر جمع ہیں اور اس جو سپیس میں کمل شوزب کی آڈیو آپ سن سکتے ہیں پرفارمنٹ سے کوئی لینا دینا ہے نہ انہوں نے اس ملک کو مینج کرنا ہے پہلے نہیں کبھی کیا آپ کیوں کریں گے اصل میں سسٹم کو ہائی جیک کرنا ہے سسٹم میں سے عمران خان کو مائنس کرنا ہے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس طریقے سے آ جائے گا پہلے تو ان کو آنے کی امید نہیں تھی اب آ گیا ہے تو وہ سنبھال لے گا سنبھال لے گا تو بنا لے گا یہ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں تھیں اس لیے ان کو سب کو پینک اٹیک ہو رہے ہیں اور مسئلہ سارا یہ کہ ساڑھے تین سال سے بچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں جو خون لگا کے سٹروچ چوسا کرتے تھے ہمارا مختلف اداروں میں جتنے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کھل کے کھایا کرتے تھے کھل کے موج مارتے تھے کھل کے ہر چیز کرتے تھے وہ عمران خان تو نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے ان کو تو عادت تھی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو ہے تو بہت سارے اداروں میں آپ سمجھ جائیں گے میں انڈیکیشن دے رہی ہوں بہت بہت لوگ ہیں ہر طرح کے اداروں میں جو بیٹھ کے کھانے کے شوقین تھے موج مارنے کے شوقین تھے اب کیونکہ عمران خان نے ایک سسٹم بنا دی ہے ایک چیک بنا دی ہے اور لوگوں کو کانچس کر دی ہے کمل چوزب اس آڈیو کے اندر یہ کہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان چونکہ قومی سلامتی سے متعلقے کے احمدارے کا نام لیا انہوں نے کیونکہ وہاں پہ کسی کو کچھ کھانے کا موقع نہیں دے رہا اسی لیے عمران خان کو یہاں سے نکالنے کی کوششیں کی جاری ہیں اور اس کو گھر بھیجنے کی تیاری کی جاری ہے اور گھر بھیجنے کے لیے مختلف حرب استعمال کیا جارہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اسی سپیس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے آرچیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کے بارے میں بھی بڑے نازبہ الفاظ استعمال کیے اس کے ساتھ ساتھ جو قومی سلامتی سے متعلق ادارہ ہے اس کے لیے بھی انہوں نے بڑے گالی والے لفظ استعمال کیے اب یہ جو ٹرنڈ چل پڑا ہے اس وقت یہ یقینی طور پر اس پر اس کی ستائش نہیں کی جائے میں نے یہ میں آپ کو بتایا ہے نا کہ اگر وہ کہہ دے باپ کہہ دے بچے کو جناب جوتی پالش کر کے جائے کر یا ہوم وقت ٹھیک طرح کر تو اس کا بہتری یہ ہے کہ آپ اپنا ہوم وقت ٹھیک کریں بنسبت اس کے کہ آپ پیچھے پڑ جائیں تو اس قسم کی صورتحال سے گریز کرنا چاہیے لیکن جب خود ملکہ وزیراعظم اور پارٹی کا چیئرمن خود جلسوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو بغیر کسی ثبوت کے چور ڈاکول لٹیرہ غدار اس قسم کے الفاظ استعمال کرے گا جب لیڈر خود جلسوں کے اندر کھڑا ہو کر پلٹیکل لیڈرز کی نکلیں اتارے گا ان کی ہومیلیٹ کرے گا تو پھر یہی جو ٹرنڈ ہے اس نے نیچے کی طرف فالو کرنا ہو تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کے باپ فادرلی فگر ہوں لہٰذا میں نے تربیت کی ہے بائیس سال اور انہوں نے کہا میں نے مبلغ ہوں میں نے تبلیغ کی ہے اب جو تبلیغ انہیں نے کی ہے وہ سامنے ہی آ رہا ہے اب اس کے اندر تو جو پودے لگائے تھے سر جس طریقے سے لگائے تھے سر وہ پودوں نے اسی طریقے سے سر پھل دینا ہے اس کے علاوہ اور کوئی پھل نہیں مل سکتا سر لہٰذا ایسے ہی ہے بلکہ آج مجھے یاد آیا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی ایسے ہی مناظر دیکھنے میں آپ کو پتہ پرائم منسٹر کے معاملے خصوصی ہیں برائے سیاسی امور شباز گل صاحب شباز گل صاحب آج گئے سپریم کورٹ میں چونکہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ وہ معاملہ چل رہا ہے یہ جلسے جلسوں کا اور صدارتی ریفرنس کا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی بھی وہاں پہ کوئی ریٹ پیٹیشن پیننگ ہے اس کی سماعت کے لیے گئے اب جب وہ سپریم کورٹ میں انٹر ہوتے تھے انٹر ہوئے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ مریم صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے اسی وقت اپنی ایک ٹی وی سکرین پر ونڈو لگوا دی ایک طرف مریم نواز تھی ایک طرف شباز گل صاحب تھی لیکن اب ٹی وی چینلوں انہوں نے مریم نواز کی تقریر کو یا مریم نواز کی پریس ٹاک کو ختم ہونے تک شباز گل کو ونڈو پہ تو رکھا لیکن اس کی آواز نہیں کھولی اور جب مریم صاحبہ کہ وہ ختم ہوئی گفتگو تو پھر شباز گل صاحب کی انہوں نے آڈیو کھولی انہوں نے کہا جی ہونٹ سن لو شباز گل اچھا اب یہاں پر ایک کلپ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ اس ویڈیو کے اندر شباز گل صاحب قوم کو بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر انہوں نے جو رمیش کمار صاحب ہیں پی ٹی آئی کے اقلیتی رکن قومی سمبلی ان پر ایک الزام لگایا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کینسر کی دوائیاں جالی بیچنے کے لیے میرے پاس آئے تھے میں نے وہ جالی دوائیاں بیچنے کے لیے ان کی سپورٹ نہیں کی اس وجہ سے یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو ایک گالی دے کر مخاطب کی اور مور دن ونس انہوں نے گالی دی اور وہ گالی دنیا ٹی وی کے پروگرام میں وہ گالی چلی اچھا دو باتیں ہیں ایک تو وہ گالی یقینی طور پر نازبہ زبان ہے اس کو تو کسی طور بھی پسند نہیں کیا جا سکتا آج جب سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پر آمنہ صاحبہ ہیں اسلامباد کی ایک جنرلسٹ تو شباز گل صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے کچھ نازبہ الفاظ بولنے کی کوشش کی تو اس لیڈی جنرلسٹ نے ان کو منع کیا ان کو روکا ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر اس طرح کے نازبہ الفاظ استعمال کیے تھے پریس کے سامنے میڈیا کے سامنے سب کے سامنے آپ کو اس طرح کے نازبہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ اس طریقے سے الفاظ استعمال کریں گے تو پھر ہمارے لئے پرابلم ہو جائے گی اور صحیح بات ہے کہ خواتین کھڑی ہیں بندے کو خود تربت شرم ہے ہونی چاہیے اچھا وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر جو لفظ میں نے استعمال کیا تھا ٹی وی میں وہ لفظ اب میں استعمال نہیں کروں گا میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ وہ نہیں ہے بروکر ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور نیا ایک کام ڈال دیا انہوں نے کہا کہ پنجابی میں جو کسی شخص کی اگر کوئی شخص کسی جو ہے خاتون کا خامن وہ اگر انتقال کر جائے تو پنجابی میں اسے کہتے ہیں رنڈی یہ لفظ اور خاتون کو بخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں رنڈی لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ جو ملک کا دیگر ازلا ہے اور خاص طور پر جو ایریا ہے سندھ کا جو اردو سپیکنگ ایریا ہے وہاں پہ رنڈی ایک گالی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اب شباز گل صاحب کو یہ بتایا کہ پنجابی ہو یا اردو ہو رنڈی کے کوئی معنی کچھ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہے البتہ وہ لفظ یہ کہنا چاہ رہے تھے رنڈوی وہ رنڈوی پنجابی میں کہتے ہیں جس کا خامد انتقال کر جائے یا جس کی بیوی انتقال کر جائے اس کو رنڈوہ کہتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا الٹ ملٹ کر دیا لیکن جو بات ہے افسوس کی کہ اس بندے کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور سپریم کورٹ بلڈنگ کے اندر جہاں پر اہم ترین ایک مقدمہ چل رہا ہے جس کے اندر بھی آج اچھی وہاں پر بیس یایس ہوئی ہے جلسے روکنے کے والے سے سپریم کورٹ بار کی جو رڈٹ تھی اس کی سماد ہوئی ہے انہوں نے کہا جس پر چیف جیسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ ووٹ ڈالنا ارکان کا آئینی حق ہے عدالت ابیتہ کے اسمبلی کی کاروائی میں مداخلت پر قائل نہیں ہوئی بہتر ہوگا کہ اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر ہی لڑی جائے اور یہ جو جلسہ ہے بہتر یہ ہے کہ یہ دو مختلف عقات میں ہو اور اس کے لیے جو زلعی انتظامیاں ہے اس کی اجازت اور اس کے ساتھ تمام چیزیں بڑا ضروری ہے اور اس کو لینا چاہیے اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں خیر اور اس کا جو صدارتی ریفرنس جاری کیا گیا تھا صدر صاحب کی طرح سے جو آئی دائر ہوا ہے عدالت عثمہ میں تو اس کے لیے اب چوبیس مارچ کی تاریخ کا انہوں نے تعین کیا ہے چوبیس مارچ سے اس کی سماد ہوگی اور اس کے لیے ایک لارجر بنچ بنایا جائے گا اب دیکھنے یہ ہے کہ اس کا آگے سے کیا فیصلہ نکلتا ہے اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے البتہ یہ جو علم العداد اور علم النجوم اور اس قسم کے جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں یہ آپ نہیں یہ مت سبجھے گا کہ یہ ہوائی بات ہے ایسی کچھ اطلاعات پائی جا رہی ہیں اسلامباد کے اندر اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ اس قسم کی ایک دی گئی ہے پرائم منسٹر کو کہ جناب آپ نے تیرہ اپریل تک ہر ایک طریقے سے بے حق اور بے کرک آپ نے اس معاملے کو لنگاران کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے کی ان کو مثال بھی دیکھ گئے انہوں نے کہا دیکھیں بیس نومبر کے بعد سے آپ کے حالات ٹھیک انہوں نے شروع ہو گئے تھے پھر اس کے بعد گربر شروع ہو گئی اب انہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ اگر تیرہ اپریل تک اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے تو آپ کے جو ستاروں پر بد اثرات ہیں وہ اثرات ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اپریل ہو گا رمضان شریف ہو گا اس کے بعد آگے تقاف آ جائے گا پھر بجٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پھر آپ آگے نکل جائیں گے لہٰذا اس معاملے کو روکنا ہے ہر ایک طریقے سے روکنا ہے پھر اس پر خاصی سوچ بچار کرنے کے بعد سپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جناب اب آپ نے اس معاملے کو روکنا ہے اب اس کے لیے طریقہ کار پہلے تو یہ ہے کہ چودہ دن کے بجائے سترہ دن کے بعد اجلاس بلایا گیا یعنی پچیس مارچ کے اجلاس بلایا گیا اب پچیس مارچ کو صرف پی ٹی آئی کے جو رکنے اسمبلی ہیں جن کے انتقال ہوا ہے ان کی صرف فاتحہ نہیں ہونی ہے اور اس کے بعد ممکنہ طور پر سپیکر صاحب نے اس اجلاس کو غیر معینا مدت کے لیے ملتوی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلان ان کا یہ بھی ہے کہ اگر اس کو غیر معینا مدت کے لیے ملتوی نہ کیا گیا اور قرارداد پیش کرنے کی ان کو نوبت آگئی کہ اجازت دینی پڑے تو اس قرارداد پہ کسی نہ کسی کا کوئی تقنیکی مسئلہ بنا کر جس طرح سے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ سینٹ کی ایک رولنگ ان کے پاس موجود ہے اس رولنگ پر اس رولنگ کی پیروی کرتے ہوئے سپیکر نیشنل اسمبلی بھی ویسی ہی ایک رولنگ دے دیں گے کیونکہ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے سینٹ سیکریٹیریٹ کے ذریعے کہ رولنگ دینا آپ کا رائٹ ہے اور سپیکر کی جو رولنگ ہے کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی لہٰذا آپ بے دھڑک ہو کے یہ والے کام کریں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی جب تک یہ گورنمنٹ ہے کوئی آپ کے خراف کاروائی ہوگی لہٰذا یہ پلان اسی قسم کا ہے کہ پچیس کو اجلاس ہوگا اجلاس ہونے کے بعد فاتح ہوگی فاتح کے بعد جو سپیکر صاحب ہیں وہ اس اجلاس کو ملتوی کر دیں گے یا قرارداد کو کسی نہ کسی تقنیقی مسئلے ملجھا کر اس کو خارج کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ایک نئے سرے سے اجلاس بلانا پڑے گا ایک نئی کاروائی کا آغاز ہوگا اور اس کے ذریعے بنیادی طور پر پرائم منسٹر کو وہ ٹائم جو ان کو ریکوائیڈ ہے وہ ٹائم کا کشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں اقتدار آنے جانی چیز ہے بہت سارے پرائم منسٹرز ہیں گزریں بلکہ پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں گزرا جس کی اپنی کانسٹیٹوشنل ٹرم پوری ہوئی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپروگیشن آف دی کانسٹیٹوشن کر دیا جائے کانسٹیٹوشن کو بالکل ہی رونت کے رکھ دیا جائے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میرے ستارے ستاروں کی گرزیش ٹھیک ہو جائے گی میرے موکل جو ہے وہ کام ڈال دیں گے یا میرا جو شنی ہے وہ بھاری ہے وہ ہلکا ہو جائے گا میرا منگل جو ہے اس کا پانڈے ہو جائے گا ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے آخر کار ایک نہ ایک دن یہ کرسی پر سے اٹھنا ہی پڑتا ہے آج نہیں تو کل پرائم منسٹر کو اس بات کا جتنی جلدی اندازہ ہو جائے تو اتنی بہتر ہے اپنی ریگر ضرور زہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ